بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کے اس لیکٹر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سٹڈی آف ریکشن ان لیکوڈ گرومین سوائے فولورائیڈ بسیکل ہم نانیکو سالونٹ کی کیمسٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو پریبیس اس سے پہلے جتنے لیکٹرز کور ہوئی ہیں میں انشاءاللہ ان کی پلی لیسٹ بھی ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی آج کے اس پرٹیکل لیکٹر میں ہم کور کریں گے ریکشن آف 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 ر لیے اس ٹاپک کو انڈسٹینڈ کرنا ایزی ہو ہمیں ان ریکشنز کو میمرائز نہ کرنا پڑے ہر سالونٹ کے لیکشنز کو سیپریٹ لی ہمیں نہ ڈسکس کرنا پڑے یا سیپریٹ لی نہ میمرائز کرنا پڑے بلکہ کمپیرٹیو لی جب سارے سالونٹ کے ہم کمپیر کر کے کریں گے ریکشنز تو ہمارے لیے اس ٹاپک کو تاکہ انڈسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کائنڈی اگر یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل پروو ہوتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے موٹیویشن ہوتی ہے اس جرنی کو کانٹینیو رکھنے کی تو چلتے ہیں لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں فیزیکل پراپٹیز آف ڈیکوڈ برومین ٹرائی فلو رائے تو اگر پہلے اس کی کرکٹرسٹرکس دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اے پروٹیک اور نان پروٹونک سالوڈنٹ ہے لائے ہمیں یہاں سے کلیر بھی ہو رہا ہے جب اس میں پروٹان ہے ہی نہیں ہم یہاں پر یہ بھی منچن کر سکتے ہیں کہ یہ اے پروٹک پولر سالوڈنٹ ہے یہ ہوتا پولر ان نیچور ہے لیکن کیا ہوتا ہے اے پروٹک ہوتا ہے یا نان پروٹانک ہوتا ہے اور اگر اس کی لیکوڈ رینج دیکھی جائے تو وہ ہوتی ہے between 9 to 126 یعنی اس کا melting point ہے 9 اور اس کا boiling point ہے 126 اس range ہے between یہ liquid form میں exist کرتا ہے نیکس اگر دیکھا جائے اس کا dielectric constant یعنی میو تو اس کا میو کتنا ہوتا ہے 79.7 یعنی کہ ہم کہا سکتے ہیں around 80 کے around اس کو dielectric constant ہوتا ہے اور اگر اس کا ڈائیپول مومنٹ دیکھا جائے یعنی میو کی والیوں دیکھی جائے تو کتنی ہوتی ہے 1.19 اور نیکس اس کی کوئی کرکٹر ڈسٹس کی ہے کہ یہ highly reactive solvent ہوتا ہے تو یہاں سے اگر ہم نو compare کریں ایک تو چیز ہمیں clear ہو گئی کہ یہ کیا ہوتا ہے ہوتا ہے پولر solvent ہے یعنی پولر type operations کو favor کرتا ہے لیکن کیسا polar solvent ہے اے پروٹیک پولر solvent ہے ٹھیک ہو گیا نیکس اس کی دیکھیں ہم لیکوڈ رینڈ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس لیکوڈ رینڈ میں یا اس temperature پہ یہ best ہے suitable solvent ہے اور اگر اس کو ڈائی الیکٹر کانسٹنٹ اور ڈائی پول مومنٹ کی ویلیوز ہم دیکھیں دیکھیں اس کا ڈائی الیکٹر کانسٹنٹ واتر سے comparable ہے جو کہ ڈائی الیکٹر کانسٹنٹ ہوتا ہے ڈائی الیکٹر کانسٹنٹ تو اس میں ہم کہا سکتے ہیں کہ اس کی polarity جو ہمارا یونیورسل solvent ہے اس میں جو water ہے اس سے کیا ہے comparable ہے تو اب جلتے ہیں اس کے reaction کو دیکھتے ہیں exactly same sequence فالو کریں گے جو پہلے ہم لوگوں نے sequence رکھا ہوا تھا تو سب سے پہلے ہم جو reaction دیکھیں گے وہ دیکھیں گے acid base جا پھر neutralization reaction تو یہ ہم باہر بے ڈسکس کر کے آ رہے ہیں کہ acid base reaction کیا ہوتا ہے جس میں acid base react کرتے ہیں result salt بنتا ہے اور جس particular solvent کی chemistry ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ساتھ وہ solvent بھی generate ہوتا ہے تو ہم لوگ خود سے اس term کو define کر سکتے ہیں acid base neutralization reaction کیا ہوتے ہیں that results in the formation of salt and liquid bromine tri fluoride کے جن کے result میں کیا بن رہا ہو کوئی salt generate ہو رہا ہو اور ساتھ کیا generate ہو رہا ہو liquid bromine tri fluoride again اب اگر یہاں پر ہم terminologies دیکھیں acid and base تو acid کونس species ہوتی ہے acid acid species کو کہتے ہیں جو کہ increase concentration of kityne of solvent اور base ہم ایسی species کو کہتے ہیں جو کہ increase concentration of anion of the solvent یعنی کہ ہم نہ یہاں پر دیکھیں acid base reaction میں ہم نے کیا کہا کہ acid reactions ہوں گے جن میں acid اور base react کریں گے اور as a result ہمارے پاس salt بنے گا اور ساتھ liquid generate ہو گا question here arise ہوتا ہے کہ acid کیا ہوگا یہ base کیا ہوگا تو یہ acid اور base ہمیں کیسے ان کا idea ہوتا ہے basically ان کا idea ہوتا ہے auto ionization سے یہ بھی جب ہم general criteria discuss کر رہے تھے تو وہاں پر ہم نے ایک criteria discuss کیا تھا کہ یہ جو solvents ہوتے ہیں ان میں auto ionization کی ability ہوتی ہے ہمارے پاس دو طرح کی species generate ہوتی ہیں ایک اٹائنک سپیشیز generate ہوتی ہیں secondly انائنک سپیشیز generate ہوتی ہیں لیکن یہاں پر ہم لوگ auto ionization of liquid bromine tri fluoride کی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیسے اس کی auto ionization ہوگی یعنی اس کی dissociation کیسے ہوگی برومین tri fluoride ہے یہ لائک اثر سے بی آر ایپ ٹو بانڈ ایپ ٹھیک تو اس بانڈ کی dissociation ہو جائے گی ایسا dissociation ہوگی یہ فلوریڈ نیگیٹیف کی فارم ہے یعنی یہ اپنا الیکٹران پر لے کے یہاں سے ریلیز ہو جائے گا اور ریمیننگ جو بھی آر ایپ ٹو ایس پر پلس چاہ جا جائے گا یعنی یہ اس کی کیا ہے کٹائنک سپیشی ہے نیکس کیا ہو سکتا ہے یہ بھی possibility ہے یہ جو فلوریڈ آئیں یہاں سے generate ہوا ہے یہ سیکنڈ مالکیول آپ برومین tri fluoride کے ساتھ ریکٹ کریں اور اس ریکے سے ایک انائنک سپیشی جنریٹ کریں ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں اگر ہم لوگ یہاں پر دیکھیں کٹائنک سپیشی یہ ہے برومین tri fluoride کی اور یہ انائنک سپیشی ہے تو اس میرے کہ کوئی بھی ایسا سلیوٹ جو اس سپیشی پر بیس کر رہا ہوگا کٹائنک سپیشی پر بیس کر رہا ہوگا اسے ہم کہیں گے کہ یہ ایسا اسیڈکٹ کر رہا ہے اور کوئی بھی ایسا ہمارا سلیوٹ جو کہ اس برومین tri fluoride کی انائنک سپیشی پر بیس کر رہا ہوگا تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے کس کے طور پر اٹھ کر رہا ہے بیس کے طور پر یہ ہی جو بات میں نے بھی کیا یہ ہاں میں اگزمپل سے کلیئر بھی ہو جائے گی یعنی کہ دیکھیں سیمکہ ہم نے لینا کیا تھا ہم نے لینا تھا ایسا اور بیس تو سب سے پہلے تو ہم نے انڈسٹین کیا کہ ایسا کیا ہوگا بیس کیا ہوگا ایسیڈ وہ سپیشی ہوگی جو کہ ٹائن پر بیس کر رہی ہوگی اور بیس وہ سپیشی ہوگی جو کہ برومین tri fluoride کے انائنک سپیشی پر بیس کر رہی ہوگی لائک اب یہاں پر اگزمپل میں دیکھتے ہیں یہاں پر اگزمپل میں اگر دیکھیں تو یہ ہمارا ایسیڈ ہے ہم اسے کیوں ایسیڈ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ سال کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ سال کیا ہے بی آر ایک ٹو ساتھ گولڈ کا سال ہے اور سیکنڈ سال اگزمپل میں کیا ہم نے دیا ہوا ہے یہ سال کیا گیا ہوئی تو دیکھیں یہاں پر ہم اس سال کو کیا کہیں گے کہ یہ ایک کر رہا ہے اس ورن کیوں کہیں گے بیکائز دیکھیں اس کے پاس ٹائنک سپیشی ہے برومین ٹرائپلورید اور اسے ہم کہیں گے کہ یہ بی اس کیونکہ ہم پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس ایک اس پیشی ہے ہے آپ دی برومین ٹرائی فلورائید تو ہوپلی یہاں سے ایسیڈ بیس کا جو کنسیپ تھا وہ کلیر ہوا ہوگا اب یہاں تک تو ہوگئے ہم نے ایسیڈ بھی لے لیا بیس بھی لے لیا اب ان کا کروانا ہے ریکشن تو ہم کیا کرتے ہیں ان کے پروڈکٹ کو خود سے پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے کیسے ہوگا دیکھیں گے نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر ہمارے پاس سلوشن میں کیا موجود ہے بی آر ایف ٹو پلس یہاں سے کیا موجود ہے ہمارے پاس اے یو پلس اور یہاں پر فلورائید یا پھر ہم اس کو اوورال جو بھی کہہ سکتے ہیں اے یو ایف فور یہ پورا کا پورا نیگٹیف کی فارم میں موجود ہے کیونکہ یہ پلس کے ساتھ کے ٹائنک فارم میں موجود آتا تو یہ نائنک فارم میں موجود ہوگا ساتھ اگر ہم اس سال کی ڈیسوسیشن کر کے دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ اس میں کیا موجود ہے سیلور موجود ہے پلس ساتھ کیا موجود ہے بی آر ایف فور نیگٹیف کی فارم میں موجود ہے یعنی اب ہمارے پاس سلوشن میں یہ چار طرح کے آئینز موجود ہیں اب کیا ہو پاسیبیلیٹی ہے یہاں سے کیا ہوگا کی ٹائن کی ٹائن سے ایکسچینج ہو جائے گا یعنی کہ پہلے سیلور جو سوری گولڈ کا جو فلورائید تھا اس نے گرومین ڈا فلورائید کے ساتھ کمپلیکس بنایا ہوا تھا آپ کیا ہوگا یہ جو ٹائن ہے اور یہ جو ٹائن ہے آپ اس میں ایکسچینج ہو جائیں گے مطلب اب اس طریقے سے پروڈکٹ بنے گا ٹھیک ہو گیا ایک یہ ہمارے پاس پروڈکٹ بن جائے گا سیکنڈ لے اب دیکھیں ہمارے پاس میڈیم میں کیا موجود ہے بی آر ایف ٹو پلس موجود ہے اور یہاں سے کیا موجود ہے بی آر ایف فور نیگٹیف موجود ہے تو اب دیکھیں یہ فلورائید پازیٹیف چارج کے ساتھ ہے یہ نیگٹیف چارج کے ساتھ ہے تو یہ خود کو کیسے سٹیبل کر سکتے ہیں کہ یہاں سے اگر ایک فلورین اس کمپلیکس کی طرف شفٹ کر دیا جائے یعنی یہ بھی بی آر ایف ٹری بن جائے گا اور یہ بھی کیا بن جائے گا بی آر ایف ٹری بن جائے گا تو ہم سمپلی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پروڈکٹ آیا ہے اور ساتھ ہمارے پاس ٹو مالیکیول جو ساتھ ہمارا سالونٹ ہی ہے اگین ایجنوریٹ ہوگئا جو ہم نے دیفنیشن میں بھی ڈسکس کیا تھا اس ٹائپ آیا پاس ہمارے پاس سالونٹ خود کو ری جنوریٹ کر لیتا ہے تو یہ دیکھیں فرسٹ ریشن جس کی خیمیسٹی ہم نے بھی ڈسکس کی ہے بھی ہمارا جو فرسٹ سالٹ ہے سیکنڈ سالٹ اس میں جسٹ کیا ہوئا ہے کہ سلور اور یہاں سے یہ جو برومین ڈای فلورائیڈ کیا ہو گیا ہے جو ہمارا سالونٹ تھا یہ اگین ریجنریٹ ہو گیا ہے تو سیم اسی کیمیسری کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہو جو نیکس ٹو اگزمپلز منشن ہیں یعنی کہ اگر جسٹ رییکٹنٹ سائٹ کلیر ہوگی تو آپ اسے خود پروڈکٹ کو پریڈکٹ کر سکتے ہو رییکٹنٹ میں بھی دیکھو آپ لوگ کیا کر سکتے ہو کہ مائن میں کیا رکھ سکتے ہو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ایسیڈ سیم لیا ہوا ہے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو فرسٹو اگزمپلز کی ہم نے بیس سیم لیا ہے تو اس طریقے سے آپ کمپاریٹیف سٹڈی کیا کرو تاکہ آپ کے لیے جو اگزمپلز ہیں آپ میکسیمم اگزمپلز جو ہیں ان کو اگزام میں انکلیوڈ کر سکو اور ویلیڈ اگزمپل انکلیوڈ کر سکو ویڈاو کیانی میسٹیک نیپس کلتے ہیں سیکنڈ ڈائپ آف ریکشن جو کہ ہیں سالوو لائسز اور سالو لٹک ریکشن تو ہم کیا سیکنس فالو کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ٹرم کو ڈیفائن کرتے ہیں تو سالو لائسز یا پھر سالو لٹک جو ہے یہ ٹرم اٹسل خود کو خود ہی ڈیفائن کر رہی ہے کیا دیکھیں سالو مین سالونٹ اور لائسز مین بریک ڈاؤن یا لٹک مین بریک ڈاؤن لائسز کو ہم ان ادر ورڈ کہا سکتے ہیں آرٹو آئنائزیشن آف سالونٹ جنرلی تو ہم سالونٹ کہتے ہیں لیکن کیونکہ یہاں پر ہم لیکوڈ گرومین ٹرائفلورائیڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم نے سپیسپیکلی منشن کا دیا لیکوڈ گرومین ٹرائفلورائیڈ یعنی کہ ہم سمپلی کہا سکتے ہیں یہ وہ ریکشن ہے جن میں کیا ہوگی آرٹو آئنائزیشن ہوگی کس کی آبتی سالونٹ ٹھیک ہو گیا لائک اب یہاں پر ہم اگز اگر ہم دیکھیں تو فرس اگزمپل ہم دیکھیں ہم نے کیا لیا ہے پوٹاشیوم نائٹریٹ لیا ہے اور جس ہوتے ہیں سالو لائسز یا جو سالو لیٹک ریکشنز ہوتے ہیں ان میں ایک جو ہم وہ ٹرک مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں کہ تاکہ اس کی اگزمپلز کو ہمارے لئے انڈرسٹانڈ کرنا آسان ہو تو ان کی ٹرک یہ ہوتی ہے کہ ایک جو ان کو سالونٹ سوری ایک جو ریکٹنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا سالونٹ ایچسل ہوگا یعنی کہ یہاں پر برومین ٹرائی فولورائیڈ ہے تو ایک جو ہمارے ریکٹنٹ ہے وہ برومین ٹرائی فولورائیڈ ہی ہوگا سال جو ہمارا پر سیکنڈ ریکٹنٹ ہوتا ہے وہ کوئی بھی سالٹ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر کہہ پوٹاشیوم نائٹریٹ لیا ہو وہ ہے جیسے کہ ہم نے پوٹاشیوم نائٹریٹ ہے اور سال ہم نے کیا لیا ہے بی آر ایف تھری اب دیکھیں اس کی آٹو آئنائزیشن کیسے ہوگی بی آر ایف تھری کی ہم آلیٹی ڈسکس کر چکے ہیں یعنی کہ اس ٹائپ آفریک بی آر ایف ڈسکس کر چکے ہیں ابھیchsel بیسٹinen میں بھی کہ اس کی آر کا اکagnerیشن کیسے ہوگی بے آپ ٹ Powers hmm اور یہ نہیں جو بے ایف نیگٹیو ہے یہ کیا کرے گا سیکنڈ علی کیول آپ b آر اکر ریکٹ کرکے کچھ اسوरیں سے انینیکس پیشیر اندر سکیں ریٹ کا جنر اگر کر دے گا کچھ شادر پر سکتے ہیں کہ جب ہم نے ٹ trap سڑھٹی اپ enfer품 عیمین ٹرائی فولعورائیڈ ایک یہ سپیشی جنریٹ ہوئی گرومین ڈائی فولورائیڈ کیٹائنک فارم ہے اور گرومین ٹرائٹرہ فولورائیڈ نیگٹیب سپیشی جنریٹ ہوئی ٹھیک ہو گیا یہ کیٹائن اور یہ اینائن یہ تو ہو گیا سالونٹ کی ڈیسوسییشن سے سیکنڈ ہم نے ساتھ کیا لیا ہوا ہے پوٹاشیوم نائٹریٹ تو دیکھیں اس کی ڈیسوسییشن کیا سے پاسیبل ہے کہ پلس کی فارمیں جنریٹ ہوگا اور این او تری نیگٹیب کی فارم ہے یعنی کہ ہم کیا سکتے ہیں کہ ہمارے بار سبسلوشن میں یہ چار آئینز موجود ہوں گے تو یہ اپس میں ایسے خود کوری جوائن کریں گے کہ پروڈکٹ فارمیشن ہوگی ہاں پر اب کیا فاسیبیلٹی ہے کہ جو پوٹاشیوم ہے وہ کیا کرے گا گرومین ٹرائٹرہ فولورائیڈ کے ساتھ بانڈ بنا کے کے بی آر ایپ فور کا ایک سالٹ بنا دے گا ساتھ ہمارے پاس کیا ہوگا جو این او تری نیگٹیب ہے یہ این او ٹو سٹیبل کھار لے گا اس طرح سے خود کو اور جو اکسیجن ریلیز ہوگی وہ اکسیجن ایٹم کی خواہ میں اس طرح سے موجود ہوگی اور ساتھ کیا ہوگا ہمارے پاس بی آر ایپ ٹو پازیٹیب تو اس طرح سے ہمارے پاس کچھ یہ پروڈکٹ بن جائیں گے اب دیکھیں جب ہمیں ہم نے کیا کرنا تھا جسٹ ریکٹنڈ دہنے تھے ریکٹنڈ میں سے بھی ایک ریکٹنڈ ہمیں کنفرم ہے کہ ہمارا برومین ٹرائٹرہ فولورائیڈ ہی ہوگا سیکنڈ ریکٹنڈ ہم نے کوئی بھی سال لینا ہے ہم نے پوٹاشیوم نائٹریٹ لیا اور اس طرح سے دونوں کی ڈیسوسیئیشن ہوئی اور یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کر دیا خود سے پروڈکٹ کو پری پروڈکٹ کو ہمیں میمرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کیا کر سکتے ہیں پروڈکٹ کی کیمیسٹی کو خود سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں تو ہوپولی اس طرح سے سال بلائیسز بھی کلیر ہوئی ہوگی نیکس چلتے ہیں نیکسٹیو ریکشنز ہیں یہ ہیں سالویشن ریکشن تو اگین کیا کریں گے سب سے پہلے سالویشن ریکشن کو ڈیفائن کر لیتے ہیں سالویشن ریکشن دیکھیں سالویشن ٹرم خود کو اگین خود ہی ڈیفائن کر رہی ہے کہ جس میں ہمارا کیا ہوتا ہے جو سالوینت ہوتا ہے وہ سلیوٹ کے مالیکیوڈز کو سالویٹ کر لیتا ہے یا سر راؤنڈ کر لیتا ہے یعنی کہ وہ ٹائپ آگیا کیسے کیمیکل ریکشنز ہیں جن میں جو لیکو برومین ٹرائی فلورائیڈ ہے وہ کیا کرے گا سالویٹ کر لے گا ادر مالیکیوڈا سلیوٹ یعنی جو ہمارا سالوینت ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے سلیوٹ کے پارٹیکلز کو سراؤنڈ کر لیتا ہے ان کو سالویٹ کر لیتا ہے نیکسٹ یہاں پر کیا منشن ہے کہ جنرلی جو الکلی یا پھر الکلائن ارث میٹل فلورائیڈز ہوتے ہیں اور جو لیویش ایسٹز ہوتے ہیں یعنی کہ جو الیکٹران ڈیفیشنٹ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سالویٹڈ بائی برومین ٹرائی فلورائیڈ یعنی برومین ٹرائی فلورائیڈ کاملی کن کو سالویٹ کرتا ہے الکلی اور الکلائن ارث میٹل کے فلورائیڈز کو یعنی کہ میٹل ہو اور ان کا فلورین کے ساتھ بانٹ بنا ہو یا پھر لیویس ایسٹز کو یہ کیا کرتا ہے سالویٹ کرتا ہے لیکن یہاں پر اگر ایک ایک سلویشن ریکشن کی سالویشن میں بھی ایک ہمارا مالیکیول جو ہے وہ کیا ہوگا ہمیشہ سالوینت ہی ہوگ ہمارا رکھنا ہے سالویز کو دیکھنا ہ買نا ہے اور سالویشن ملکیول سالویشن میں سالویٹڈ میں مسال ہوں دیکھنایا ہے سالویشن کی ملکیٹھ کرتا ہے س Lauric blow on Ep sleep جبکہ یہاں پر آٹو آئینائزیشن نہیں ہوتی سمپلی کیا ہوتا ہے جس جو ہمارا سالونٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے سیلیوٹ کو سراؤنڈ کر لیتا ہے سالویٹ کر لیتا ہے لیکن یہاں پر کے ایف ہے کہ آپ کو کیا کرے گا بی آر ایف تھری سراؤنڈ کر لے گا سالویٹ کر لے گا اور اس طریقے سے کوئی اڈکٹ بن جائے گا یا اس طریقے کا پروڈکٹ بن جائے گا سیکنڈ ایزمبر میں دیکھا ہم نے بیریم فلورائیڈ کا سال لیا اور اس کو بھی کیا کیا ٹو مالکول دا برومین نے برومین ٹراؤنڈ فلورائیڈ نے سالویٹ کر لیا تو ہوفیلی سالویٹشن ریکشن بھی کلیر ہوئی ہوں گے نیکس رب جلتے ہیں کمپلیکس فارمیشن ریکشن تو سب سے پہلے تو آگین اس ٹرم کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ کمپلیکس فارمیشن ریکشن ہوتے کیا ہیں ایسے ریکشن ڈیفارمیشن ڈیفارمیشن کو ڈیفائن کر لیا کریں تو دیکھیں ٹرم میں ہی مینچن ہے جس میں کیا بنے کمپلیکس بنے ہم نے ڈیفینیشن میں بھی یہ لکھ لیا کہ یہ ایسے ریکشن ہیں جن میں کیا بنتا ہے کمپلیکس بنتا ہے اب کمپلیکس میں ہوتا کیا ہے کمپلیکس میں ایک ہماری کوارینیٹنگ ایٹم ہوتی ہے یا جس ان سنٹرل ایٹم کہتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں ریگنٹس اٹیچ ہوتے ہیں تو اس ٹائپ آف ریکشن کو ہم نے کیا بولتے ہیں کمپلیکس فارمیشن ریکشن اب جلتے ہیں اگزمپل کو ڈسکس کرتے ہیں تو لائک یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جو خوش اگزمپل ہے خوش اگزمپل میں ہم نے کیا لیا سلور لیا اور اس کو ریکشن کروا رہے ہیں گرومین ٹرائپ آف رائیڈ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طریق سے کمپلیکس فارمیشن ہوگی ہم نے کیا لیا سلور لیا اور ساتھ کیا ہے ہمارے پاس ہمیں ایک چیز کا آئیڈیا ہے کہ بروماین ٹرائپ آف رائیڈ کیا کر سکتا ہے خود کو ڈسوسیٹ کر سکتا ہے کے بھی آر ایف تری خود کو ڈسوسیٹ کر کے بھی آر ایف ٹو پلس کی پہمیں اور ساتھ کیا کر سکتا ہے فلورائیڈ یعنی کہ یہ فلورائیڈ جنریٹ کر سکتا ہے ٹھیک تو اب کیا ہوگا یہ جو سلور ہے جو پلس کی فارمیں یہ کیا کرے گا یہ فلورائیڈ آئین کے ساتھ بانڈ بنائے گی کتنے فلورائیڈ آئین کے ساتھ فور فلورائیڈ کے ساتھ اور اس کے اوپر نیگٹیو چارج آ جائے گا اب کیا ہوگا اس نیگٹیو چارج کو سٹیبل کرنے کے لیے یہاں سے جو گرومین ڈائر فلورائیڈ ہے یہ کٹائنک سپیشی کے اوپر ایک کرے گی اور کمپلیکس بن جائے گا کچھ اس طریقے سے بن جائے گا بی آر ایپ ٹو دیکھیں اس طریقے سے مطلب اگر ہم نے جس ریڈیکٹن کو دیکھیں اور اس کی خود سے کیمسٹری کو پڑیٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے پروڈک کی فارمیشن ہو سکتے ہیں یہاں پر کیا ہوا برومین ڈائر فلورائیڈ کی ڈسوسییشن ہوئی یا آٹو آئینائزیشن ہوئی یہاں سے پھر یعنی سلوشن میں برومین ڈائر فلورائیڈ موجود تھا اور فلورائیڈ آئین موجود ہے سلوشن نے کیا کیا یہاں پر فلورائیڈ آئین ایز ایلیگنٹ ایک کریں گے یہ سلوشن کے ساتھ جا کیسے انائینی کمپلیکس بنائیں گے اب اس انائینی کمپلیکس کو سٹیبل کرنے کے لئے یہاں پر دیکھیں ساتھ یہ ایز اکٹائنک سپیشی ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور اوورال ہمارا اس طریقے سے نیوٹرل کمپلیکس جنریٹ ہو جائے گا بلکس فرمیار فرمیشنح خل��د میں کوئی یہی سج صرف شکریہ خرق سے نیوٹرل کمپلیکس کے ساتھ کارکольшین لیش توسیاب مش مش اوٹللیٹ جائے ڈرومین ورڈیون اس طریقے سے نیوٹرلی موجود ہے تو اگین سیم کام ہوگا تو جب یہ میڈیم میں موجود ہے یعنی کہ اس کی آٹو آئینائزیشن ہو سکتی ہے یہاں سے یہ آٹو آئینائز رہو گا آٹو آئینائز رہو گا اس کے پلورائیڈز جنریٹ ہوں گے جو کہ حضر لیکن ڈیکٹ کریں گے رودینیم کیا کرے گا پلورائیڈ آئین کے ساتھ اس لئے کے ساتھ انائینک کمپلیکس بنا لے گا اس انائینک کمپلیکس کو یہاں سے اگر اس کی جسوسیشن ہوتی ہے تو پوٹاشیوم پلس کی فارم میں نکلے گا کلورین نیگٹیب کی فارم میں تو اس نیگٹیب کو سپیشی کو کون سٹیبل کر سکتا ہے پوٹاشیوم سٹیبل کر سکتا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس کیا بن جائے گا ایک کمپلیکس فارمیشن ہو جائے گی یہ دیکھیں نیکس اگزمپل میں اگر ہم دیکھیں نائٹروسائل کلورائیڈ لیا گیا اور اس کا ٹین فلورائیڈ کے ساتھ ایکشن ہو رہا ہے برومید کلورائیڈ اب آئین اگزمپلی ہے جن میں اگر ہمارے پاس کے بعد �� دنیاوں نے وہ نیگٹیب کی فرمون پس لیگٹیب کو سٹیج پر انکانو بٹزے تپا inst bid Kabula کے اوپےressing جائے۔ کوماریiche neste mora کلوریو پھر آئین اور Covid کو نیگٹیب سے یہاں سولے کیا بترپے دانadura جو کی دیکھنا ترخواہ اس arbitrانے ہیں یہاں پر میں نے ایکزمپل منشن کیا ہے تو یہ میں نے یہاں سے ایکزمپل دیا ہے یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں گے تینوں ایک طرح سے مربع سال ہی جنریٹ ہو رہے ہیں کمپلیکس فارمیشن ہی ہو رہی ہے یہاں پر بھی تو اس میں کہ آپ اپنے ایکزمپل کو مزید اچھے سے اٹمٹ کرنے کے لیے زیادہ ایکزمپل ایج کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہو کہ ایک ایک ایکزمپل آپ دوسرے میں بھی مینشن کر سکتے ہو کمپلیکس فارمیشن میں یہاں سے میں نے ایک ایک ایکزمپل مینشن کی اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ یہاں سے دو بھی لینا چاہو یا پھر کیا کرنا چاہو کوئی اچھینج کرنا چاہو کوئی اور اپنی مرضی کی لینا چاہو یہاں پر بھی پروڈکٹ کیا بن رہا ہے کمپلیکس فارمیشن ہی ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا نیکس اب چلتے ہیں نیکس ٹائپ آف ریکشن جو ہیں یہ کون سے ہیں پریسیپیٹیشن ریکشن تو سب سے پہلے تو ٹرم کو ڈیفائن کر لیتے ہیں اور ٹرم دیکھیں خود کو خود ہی ڈیفائن کر رہی ہے کہ ایسے ریکشن جن میں کیا بنیں پریسیپیٹیٹس بنیں یعنی کہ انسولیبل سالس بنیں اس ٹائپ آف ریکشن کو کیا بولتے ہیں پریسیپیٹیشن ریکشن بولتے ہیں لائک اب اگر ایکزمپل دیکھیں دیکھیں ایکزمپل میں بھی یہاں پر ایکزیکلی سیم ایکزمپل سالس بنشان ہے جو آلیڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہ دیکھیں جس طرح بھی اس ایکزمپل کی کیمیسٹی ہم نے ڈسکس کی ہے کہ سلوہ کو ہم نے گرمین ٹرائی فلوریڈ کے ساتھ ریکٹ کیا تو اس طریقے سے کمپلیکس جنریٹ ہوتا ہے ٹھیک کیونکہ وہاں پر جیسے ہم نے کمپلیکس فارمیشن دیکھنی تھی تو یہاں تک ریکشن کو ہم نے پروسیڈ کروایا تھا اب اگر اسی پروڈکٹ کو یا اسی کمپلیکس کو ہم مزید ہیٹ کرتے ہیں ون ٹوینٹی سلجز کی ٹمپلیچر پر تو کیا ہوتا ہے اس کی ڈسوسیشن ہو جاتی ہے ڈسوسیشن ایسے ہوتی ہے کہ سلوہ ٹرائی فلوریڈ کی فارم ایک سالٹ بنا لیتا ہے اور ساتھ گرمین ٹرائی فلوریڈ جنریٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو سلوہ ٹرائی فلوریڈ سالٹ ہے یہ کیا ہیں پی پی ٹیز کی فارمی بنتا ہے یعنی کہ انسالیبل سالٹ کی فارمی اپیر ہوتا ہے جو کہ ڈاون وڈ ایروں سے ریپریزنٹ بھی ہو رہا ہے اور سمپس اور اگزیکلی جو باقی ہاں پر ٹو ایگزمپلس ہی لگے ایرودینیم کی ایگزمپل دی یہ بھی جو کمپلیکس بنے گا یہ بھی پی پی ٹیز کی فارمی بنے گا یعنی کہ انسالیبل ہوگا اسی ایگزمپل کو پریسپٹیشن والے ریکشن میں منشن کر سکتے ہیں اور جو یہاں پر نیکس ایگزمپل ہے نائٹرو سائل کولوریڈ کی بھی یہاں پر بھی یہ جو کمپلیکس بننا ہے یہ بھی پی ٹیز کی فارمی بنتا ہے یعنی کہ اس ایگزمپل کو بھی آپ کیا کر سکتے ہو پریسپٹیشن رییکشنز میں منشن کر سکتے ہو تو ہم پر یہاں تک ریکشنز کی بات کریں تو نیکس ہم ڈسکس کریں گے فارمیشن آف میٹل کولوریڈ برومین طرح فلوریڈ کا ایک اس کا موجود خاص ہے کہ برومین طرح فلوری کیا کہ تفاید کرنیٰ چاہے ایک اس کا موجود چاہتا ہے کہ میں خاص کرنیٰ چاہے برومین ٹرائی فلوریڈ کیا کرتا ہے فلورینیٹ کر دیتا ہے ورچولی ایوریتھنگ دائیسی ریزارڈ یعنی کہ ہم کوئی بھی جو سالٹ وغیرہ جب اس میں ایڈ کرتے ہیں برومین ٹرائی فلوریڈ میں تو یہ کیا کرتا ہے اس کو فلورینیٹ کر دیتا ہے یعنی کہ اس کا فلورین کو ایڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہوگیا یہاں پر ہم لوگ اگزمپل سے دیکھتے ہیں اور یہاں پر یہ کیا کر رہا ہے کہ جنرلی جو ٹھانڈین میٹل فلوریڈ ہوتی ہیں یعنی اگر ہم پرپیئر کرنا چاہ رہے ہیں ٹھانڈین میٹل فلوریڈ تو ہم کیا کر سکتے ہیں برومین ٹرائی فلوریڈ ایز ای سالونٹ میڈیم ہم یہ سنتسائز کر سکتے ہیں لیکن ایگزمپل میں دیکھیں یہاں برسل سے پہلے ہم نے کیا لیا گولڈ لیا ٹھیک ہو گیا اور گولڈ کا ریکشن کروایا بید گرومین ٹرائی فلوریڈ سلور لیا ہوا تھا یہاں پر کہہ لیا گولڈ لیا تو ہفولی سرہ کمپریٹیف سٹڈی سے آپ لوگ کے لئے ان ریکشنز کو انڈسٹینٹ کرنا آسان ہو رہا ہوگا یعنی کہ یہ ریکشن ایز ایز ایسیم ہے جیدھر پہلے سلور تھی اب ہم نے کیا لیا گولڈ یوز کر لیا ٹو مالکیلہ برومین ٹرائی فلوریڈ ہیں وہاں پر کمپلیکس بنا تھا سلور فلوریڈ جو میں نے آلیڈی میکنزم سے ایکسپرین کیا ہے تو اس لئے یہاں پر ہم اگین میکنزم نہیں دیکھنے والے یعنی کہ ایکسپرین سیم اس طریقے سے یہاں پر سلور کا بھی سوری گولڈ کا کمپلیکس بن گیا اور اگین جب ہم نے اس کو ہیٹ کیا ہے تو ہمارے پاس کیا بنا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے فلوریڈ جنریٹ ہو گیا اور ساتھ برومین ٹرائی فلوریڈ اب دیکھیں یہ ایکسپل اور اسی میں آپ یہ ساہ کے لئے بھی ساتھ ایکسپل آئٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اب اگر ہم دیکھیں جو ایکسپل ہیں وہ ایک دوسرے میں دیکھیں ان کی کمیسٹری میچ کر رہی ہے یعنی کہ ہم ایکسپل کو کمپیئر بھی کر پا رہے ہیں دوسرا ایک کی ٹائپ یہ جو ایکسپل ہے وہ ایک سے زیادہ ایکسپل میں سوٹ بھی کر رہی ہے سیمیلرلی لائک جو یہ ایکسپل بھی ہم آلیڈی سٹیڈی کر سکے ہیں کہ رودینیم کا جب پوٹاشیم فلورائیڈ کے ساتھ ایکسپل ہوکے یہ جو سالٹ بنتا ہے یہ جو کمپلیکس سالٹ بنتا ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اب رودینیم کس کے ساتھ اٹیچ ہے فلورین کے ساتھ یعنی رودینیم کا فلورائیڈ جنریٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا نیکسٹ اگر ہم دیکھیں اگر ہم لوگ کہہ لیں نائٹروسائل کلورائیڈ لیں اندیپریزن صاحب برومین فلورائیڈ تو دیکھیں یہاں پر کیا ہوگا ہم نے کیا لیا نائٹروسائل کلورائیڈ لیا اور میڈیم کی طور پر کیا لیا برومین فلورائیڈ اور اس کی آرٹو آئینائیڈ ہوتا ہے جب یہ آرٹو آئینائیڈ ہوتا ہے تو بی آر ایپ ٹو پلس کے آئین جنریٹ کرتا ہے اور ساتھ فلورائیڈ جنریٹ کرتا ہے جب اینو سی ال کو لیں گے یعنی اس کی کچھ سری سے ڈسوسیشن ہوگی اینو پلس پلس سی ال لائگٹیو اینو کے ساتھ فلورائیڈ خلال ہے اور اس کی نائٹروسائل لائے!!!!!!!! اپنے کے ب seriously جانرے ساتھ فلورائیڈ اور اس کی جانرے سکتا ہے یہ ہی یہاں پر منشن ہے کہ اگر ہم نائٹروسائل فلورائیڈ کو لیں پرادن ساب برومین فلورائیڈ تو یہ بھی میڈیم سے کیا لے لیتا ہے فلورائیڈ آئین لے لیتا ہے اور اس کی جانرے ساتھ فلورائیڈ گیوز پلس پلس کی طور پر بنیاد ساتھ فلورائیڈ اگر ہم کیا کریں میٹلز کے اکسائیڈز لیں ان کو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ایزیلی فولورائیڈز میں کنوارڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میٹالک اکسائیڈز ہیں اگر ہم لوگ برومین ٹرائیڈ کے ساتھ ٹریٹ کریں تو از ریزیل کیا بن جاتے ہیں ہمارے پاس فولورائیڈز ریجنوریٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر ایکزمپل میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جس میٹل کا اکسائیڈ لیا ہے مگنیشیم آکسائیڈ ڈی پریزن سب برومین ٹرائیڈ فولورائیڈ میں بلکہ ہم دیکھیں چلیں اس کی کمیسی کو ہم دسکرس کریں یعنی کی کیا ہے میگنیشیم آکسائیڈ ہے ٹھیک ہو گیا اور ساتھ ہمارے پاس ہم نے میڈیم کیا لیا ہے برومین ٹرائیڈ اگین سیم کے اس کی ڈیسوسییشن ہو کے یہ کس وار میں ائجزپ کر سکتا ہے یہ کیٹائینک سپیشی اور یہ فلورائیڈ اس کی انانیک سپیشی اب ہم نے جو لیا ہے اس میں آکسائیل لیا ہے کس کا ہے مگنیشیم آکسائیل اس کی ڈیسوسیشن کے سرکے سے پاسیبل ہے ایم جی ٹو پلس پلس اور ٹو نیگٹیو یعنی اب میڈیا میں ہمارے پاس یہ چار اس سرکے سے آئینز موجود ہیں اب یہاں پر پاسیبلیٹی کیا ہے یہاں پر پاسیبلیٹی ہے کہ مگنیشیم فلورائیڈز کے ساتھ بانڈ بنا لے اور ایک مگنیشیم کے اوپر ٹو پلس کا چار جائے یعنی کہ ایک مگنیشیم کو اپنی ویلنسی سٹیبل کرنے کے لیے کتنے فلورائیڈ ریکوائیڈ ہوں گی ٹو فلورائیڈ ہو یہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ہے میٹل کا فلورائیڈ بن گیا ہے جانسے ہمارے پاسیے کیا ہے جب ہم لوگو برومین ٹرائی فلورائیڈ میڈیم میں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے میگنیشیم فلورائیڈ جنرےٹ ہو رہا ہے ایک سیمیہ کنیزم فارلو ہو رہا ہے باقی بھی جتنے میٹل کی آسائیڈز ہیں ان کے لیے بھی میٹل کیا کر رہی ہیں میڈیے میں ڈیسوسییٹ ہو رہی ہیں اور ایسے ڈیسوسیٹ ہو رہی ہیں کہ ہر ایک ایک ساتھ نیمبر پیارے کر رہا ہے یہاں پر ایک الومینیم نے خود کو سٹیبل کرنے کے لئے کتنے فلورائیڈ دیں ہیں سکس فلورائیڈ دیں ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہوپولی بس سیم اسی میکنزم کے آپ کیا کر سکتے ہو ان کو بھی یعنی کہ اگر آپ کرنا چاہو میکنزم کو فالو کر کے کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو ہوپولی یہ فلورینیشن بھی کلیر ہوا ہوگا نیکس اپ چلتے ہیں جیٹرمینیشن آف آکسیجن ان میٹل آکسائیڈ یہ کیا ہے سب سے پہلا اگر اس کی تھیوری دیکھیں کیا ہے اگر ہم ٹرم کو ڈیفائن کریں یا ٹرم سے ہمیں کیا کلیر ہو رہا ہے ڈیٹرمینیشن آف آکسیجن ان میٹل آکسائیڈ میٹل آکسائیڈ میں جو آکسیجن پریزنٹ ہے اس کی امان کو اگر ہم ڈیٹرمین کرنا چاہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ برمین سا فلورائیڈ کو میٹل آکسائیڈیamas اور اس میٹل آکسائیڈ ص�ی ہے خود ان میٹل آکسائیڈ میٹل آکسائیڈ میٹل آکسائیڈ ساکڑ کیا کریں کوئی جاتا ہے آکسیجن آکسیجن اس کو آکسیجن نگل ریلیس است ہم والائید برمین اگر پر قریبان ہے ہم میرڈ کر لیتے ہیں جیسے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے اماؤنٹ آف آکسیجن پریزنٹ تھی لائے یہاں پر اب اگر ہم دیکھیں تو یعنی بیسیکلی جو کچھ بھی اس ریکشن کی تھیوری تھی وہ ہمیں یہاں سے اگزمپل سے ابھی کلیر ہو جائے گی اب اگر ہم دیکھیں تو لائے یہاں پر ہم نے اگزمپل ملیا ہے سلینیم آکسائیڈ سلینیم آکسائیڈ یہ کیا کرے گا اور میڈیم کے طور پر کہہ لیا ہے برمین ٹریکل سلینیم آکسائیڈ ڈسوسییٹ ہوگی سوری اس کی آئے گی فور پلس اور یہاں سے کیا ہوگا آکسیجن کی فاہ میں ریلیز ہوگی ٹو نیگٹیب کی فاہ میں ریلیز ہو سکتی ہے ٹھیک اور میڈیم میں ہم میں کیا لیے ہو ہے بی آر ایف ٹری یہ جو بی آر ایف ٹری ہے اس کی کوچھ سرکی سے ڈسوسییشن ہوگی بی آر ایف ٹو پلس کی فاہ میں ڈسوسییٹ ہو سکتا ہے اور ساتھ ایپ نیگٹیب کی فاہ میں ڈسوسییٹ ہو سکتا ہے اب سلیشن میں سے کیا کرے گا جو سلینیم ہے وہ فلورائیڈ آئین لے لے گا یہاں پر سکس نہیں یہاں پر فور فلورائیڈ سلینیم کیا سکتا ہے میڈیا میں سے فلورائیڈ آئین لے لیے گا کیا اس کو خود کو سٹیبل کرنے کے لیے پلاس خور کی اکسیدیشن سٹیٹ ہے اس کو سٹیبل کرنے کے لیے یہاں سے اس نے کیا لے لیا فلورائیڈ لے لیا ایک لیو گیا فلورائیڈ جنریٹ سیکنڈی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آکسیجن موجود ہے یہ آکسیجن کیا کرے گی خود کو سٹیبل کر لے گی اندر فارم آف اور ٹون اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ہمارے پاس آکسی والمینک اے الی گنار ہم موڈی اور مصرور گیا میں بریڈ؟ ہمیں جب اوپ کو دوسیٰ باکشن کی برومین اوپ کو دکھتا ہے ہم نے دوسیٰ چیزیں ہم حد تک دیا ہمیں گے دوسیٰ بریڈ یا دوسیٰ ٹھائی یا دوسیٰ لگے بریڈ MEDI صرف数 کے بریڈ تک دیا ہم اس وقت اس وقت اس по سامنہ وارڈ تک دیا ہمیں گے سکای یہ اس وقت سانواز ہم نے ایسیٰ بھی دوسیٰ کی ہے آپ یہاں سے بھی اپنی مرضی کی کوئی ایک دو ایزمپل کو اٹھا کے اور اس کو اس ریاکشن میں منشن کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا اور یعنی وہاں تک ہم نے فلورائیڈ کو کیونکہ ڈسکس کرنا تھا تو ہم نے فلورائیڈ کی کیمیشری ڈسکس کی فلورائیڈ کے ساتھ اور جو پروڈکٹ ہمارے پاس یہاں پر بننے ہیں برمین بننے ہیں اور اس کیس میں ہمارے پاس کیا بن رہا ہے فلورائیڈ بن رہا ہے اور ساتھ آکسیجن ریلیز ہو رہی ہے اب اس پرٹیکولر ریشن میں ہمارا کنسرن کیا ہے یہ جو ایکسیجن پروڈیوس ہو رہی ہے اسے ہمارا کنسرن ہے ہم کیا کریں گے اس آکسیجن کو پہلے کلیکٹ کر لیں گے سیپریلی اور پھر اس کی اماؤن کو ڈیٹرمن کر کے ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ پرٹیکولر جو ہمارا کوئی میٹیلک اکسائیڈ ہے اس میں کتنی آکسیجن پریزنٹ تھی تینکیو سو مچ